ارزو تجھے خواب یاد ہے میں نے تجھے اپنے خواب کے بارے میں بتایا تھا ہاں یاد ہے ارزو کو اس کا بتایا وہ خواب فوراں یاد آ گیا ارزو یہ کیا ہو رہا ہے محرو کی آواز میں دکھ تھا رات کو میرے ساتھ کیا ہوا میں تجھے بتاتی ہوں ارزو نے افسردگی سے کہا ہائے تیرے ساتھ کیا ہوا محرو ایک دم گھبرا کر بولی تب ارزو نے اپنے ساتھ بیتنے والی ہر بات اسے سنا دی شوم کا عمل پوری آب و تاپ کے ساتھ جاری تھا آدھی رات کا وقت تھا شبورا اپنے گھر کے سہن میں موجود تھی وہ حسار کھینچے اپنا عمل جاری رکھے ہوئے تھی آج کی رات بہت اہم تھی آج کی رات یہ معلوم ہو جانا تھا کہ رنتاروں کا ٹھکانہ کہاں ہے شبورا بڑے انہاماک سے بین بجا رہی تھی یہ ایک کالی رات تھی سہن میں مکمل اندھیرہ تھا اس کی بین کی آواز پوری بستی میں گونج رہی تھی بستی والے جانتے تھے کہ وہ شوم کا عمل کر رہی ہے یہ بستی والوں کے لئے قابل فخر بات تھی کہ ان میں کوئی اور وہ بھی عورت اس عمل کے لئے راضی ہوئی بستی کے سارے لوگ اس کا بہت خیال رکھے ہوئے تھے ویسے بھی وہ اس بستی کے سردار کی بیٹی تھی اس بستی پر اس کا حق تھا شاہ بابا کی موت کے بعد اگر آولہ زندہ ہوتا تو اس بستی کا سردار بنتا وہ نہیں تھا تو سوچا جا رہا تھا کہ اس بستی کا سردار کس کو بنایا جائے کوئی عورت اس بستی کے سردار نہیں بن سکتی تھی اس طرح کی کوئی روایت موجود نہ تھی جہاں تک روایت کا تعلق تھا تو آج تک کسی نے شوم کا عمل کرنے کی جرت نہ کی لیکن شبورہ نے عورت ہوتے ہوئے یہ جرت کر لی تھی روایت تو عورتوں کے بین بجانے کی بھی نہ تھی اس بستی میں بین بجانے والی عورتیں پیدا ہوئی تھی لیکن بہت کم کسی نے شوکیہ بین بجانے کی تربیت حاصل کر لی ہو یہ لگ بات ہے لیکن شبورہ جیسی سپیرن کی کوئی روایت پچھلے پچاس سالوں میں موجود نہ تھی آپ بستی کے بزرگ اس بات پر غور کر رہے تھے کہ اگر شبورہ شوم کے عمل میں کامیاب ہو جاتی ہے تو کیوں نہ اسے سپیروں کا سردار بنا دیا جائے شبورہ نے اچانک بین بجانہ بند کیا اور ایک خاص انداز سے بیٹھ کر اس نے بین زمین پر تین بار ماری اور پھر اسے اپنی گود میں رکھ لیا اب وہ آنکھیں بند کیے کچھ پڑھ رہی تھی بستی پر سناٹہ تاری تھا کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی یہاں کے بستی کے کتے بھی آنکھیں بند کیے خموش لیٹے تھے شبورہ کی آنکھیں بند تھی لیکن کان کھلے ہوئے تھے وہ پوری توجہ سے پڑھ رہی تھی لیکن سہن میں پیدا ہونے والی ہر آہٹ پر اس کے کان کھڑے ہو جاتے تھے وہ پوری تنا چکرنا تھی کے لئے مفلوج کر سکتی تھی وہ بڑی روانی سے پڑھ رہی تھی اور اب وہ وقت قریب ہی تھا کسی بھی وقت منظر بدل سکتا تھا وہ خود کو سہن کی بجائے کہیں بھی دیکھ سکتی تھی تا پڑھتے پڑھتے اچانک اسے زوردار چھٹکا لگا اس چھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی اس نے دیکھا کہ وہ کسی سہرا میں ہیں بادل چھائے ہوئے ہیں اس نے دیکھا کہ وہ کسی سہرا میں ہیں بادل چھائے ہوئے ہیں صبح کا وقت ہے یا شام کا اس کا اندازہ نہیں ہوتا تھنڈی اور تیز ہوا چل رہی ہے اور بہت تیز بارش ہو رہی ہے بارش کا پانی اس کے جسم پر پڑھ رہا ہے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ بھیگ نہیں رہی وہ اپنے جسم پر پانی کے تیز کترے پڑھتے ہوئے محسوس کر رہی ہے اس کے باوجود اس کے کپڑے اس کا جسم اس کا سر بلکل سوکھا ہے سامنے اسے ایک ریت کا ٹیلہ نظر آتا ہے وہ بلا سوچے سمجھے اس ٹیلے کی طرف بڑھنے لگتی ہے وہ ننگے پاؤں ہیں اسے بھیگی ریت پر چلنے کا احساس ہوتا ہے کوئی ایک فرلانگ کے قریب چلتی ہے تو آگے دیکھتی ہے کہ بارش بند ہو چکی ہے اور سورج نکلا ہوئے ہیں سورج کی روشنی سے اندازہ ہوتا ہے کہ شام کا وقت ہے پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو بارش ہو رہی ہوتی ہے کالے بادل چائے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اندھیرہ ہوتا ہے یہ ایک عجیب منظر تھا پیچھے مڑ کر دیکھتی تو بادل بارش اور اندھیرہ محسوس ہوتا تھا اور اپنے سامنے دیکھتی تھی تو روشنی صاف اسمان اور سوکھی ریت دکھائی دیتی تھی وہ ٹیلہ اب بھی سامنے موجود تھا اور اس کا فاصلہ اتنا ہی تھا جتنا اسے پہلی بار نظر آیا تھا حالانکہ وہ ایک فرلانگ کا فاصلہ تیک کر چکی تھی اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ ٹیلے کی طرف کیوں بڑھ رہی تھی کوئی اندر سے اٹھنے والی لہر اسے ٹیلے کی طرف کھینچ رہی تھی آگے بڑھتے ہوئے جب وہ پیچھے کی طرف مڑھ کر دیکھتی تھی تو اسے بارش کا منظر نظر آتا تھا لیکن یہ منظر لمحہ بل لمحہ دور ہوتا جا رہا تھا جبکہ سامنے کا منظر ویسے کا ویسا ہی تھا یوں معلوم ہوتا تھا کہ اتنا چل لینے کے باوجود وہ وہیں کھڑی ہیں اس کے قدم بلا آرادہ ٹیلے کی طرف اٹھ رہے تھے وہ تیز تیز چل رہی تھی چاہتی تھی کہ جلد از جلد ٹیلے کے پاس پہنچ جائے لیکن یوں معلوم ہوتا تھا کہ جتنا فاصلہ وہ تیک کرتی ہے ٹیلہ اس سے اتنا ہی دور ہو جاتا ہے عجیب کشمکش تھی وہ چلتے چلتے ٹہر گئی اسے ٹیلے کے اوپر سے ایک چیل اڑتی ہوئی نظر آئی وہ اس چیل کو بغور دیکھنے لگی چیل بہت تیزی سے اور بغیر پر ہلائے اڑ رہی تھی اور اس کی نظریں چیل کا تاکوب کرنے لگیں چیل مغرب کی طرف پرواز کر رہی تھی لیکن اس نے اچانک ہی گھتا لگایا اور وہ پلٹ کر شبورہ کی طرف پرواز کرنے لگی پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے شبورہ کی طرف آنے لگی اور چند لمحوں میں اس کے سر پر سے گزر گئی شبورہ نے چیل کو اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ سہم گئی لیکن جب اس کے سر سے گزر گئی تو اس نے فوراں پلٹ کر دیکھا لیکن چیل کا کہیں پتا نہ تھا اور پیچھے کا منظر بھی تبدیل ہو چکا تھا اب نہ وہاں بادل تھے نہ بارش نہ اندھیرہ تھا وہاں سے اسے ایک بہت بڑا درہت نظر آیا چاروں طرف پھیلا ہوا اس کا اتنا بڑا تنہ تھا کہ یوں میسوس ہوتا تھا جیسے پانچ چھ درہتوں کو ملا کر بنایا گیا ہو اس درہت کے پتے سب زنا تھے بلکہ سیاہی مائل تھے اور ان کی شکل بھی عجیب تھی شبورا اب اس درہت کی طرف چلنے لگی وہ دو قدم چلتی تو اسے محسوس ہوتا کہ وہ درہت سو قدم اس کے قریب آ گیا ہے وہ درہت حیرت انگیز طور پر اس کی طرف بڑھتا چلا آتا تھا شبورا نے دیکھا کہ اس درہت کے تنے میں ایک بہت بڑا دروازہ ہے وہ اس دروازے کو دیکھ کر رک گئی یہ ایک عجیب و غریب دروازہ تھا چوکور تھا اس پر کسی قسم کا کوئی کواڑ نہ تھا اور اس دروازے کے اندر اندھیرہ تھا اس درہت پر کسی قسم کا کوئی پھول کوئی پھل نہ تھا سیاہی مائل یہ درہت بڑے پورے سرار انداز میں کڑا تھا اس درہت کے علاوہ دور تک کوئی اور درہت نہ تھا شبورا اس درہت کے دروازے سے اندازن سات قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی وہ سوچ رہی تھی کہ اس درہت کے دروازے میں قدم رکھے یا نہ رکھے تاب ہی اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی اس نے دیکھا کہ ایک شخص شاہی لباس میں بڑی تمکنس سے چلتا اس درہت کے دروازے سے برامت ہو رہا ہے اور جب شبورہ نے اس کے چہرے پر غور کیا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی وہ کمال رائے تھا اور اسے دیکھ کر بڑے پیار بھرے انداز میں مسکرہ رہا تھا کمال رائے کو اچانک اپنے سامنے پا کر وہ اپنی صدود کھو بیٹی اسے یہ یاد نہ رہا کہ وہ کون ہے اور یہاں کس غرص سے آئی ہے اسے بس اتنا یاد رہا کہ اس کے سامنے کمال رائے ہیں وہ کمال رائے جو اس کے دل کے نہاہانوں میں چھپا بیٹھا تھا اور اب شاید وہی سے نکل کر مجسم ہو گیا تھا صاحب جی آپ شبورہ کے موں سے بے اختیار نکلا ہاں یہ میں ہوں تمہارا کمال رائے یہ کہہ کر اس نے اپنے دروازے کھول دیئے وہ صاحب جی وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھی اور آن کی آن اس کے بازوں میں سما گئی اور یہی لمحہ قیامت کا تھا شوم کا عمل بھنگ ہو گیا تھا ٹھوٹ گیا اس عمل کے دوران کسی سے بات کرنا کتن ممنوع تھا شبورہ کمال رائے کو دے کر نہ صرف بولنے پر مجبور ہو گئی بلکہ بے اختیار اس کے قریب بھی چلی گئی تھی یہ قربت یہ گویائی اسے لے ڈوبی اس کی ساری منت اکارت گئی تاب اس نے دیکھا کہ وہ جنہیں بازو سمجھ رہی تھی بازو نہیں سرسراتے سامپ ہیں اور کمال رائے نہیں کوئی بدہیت شخص ہے کالا بجنگ سرخ سرخ آنکھوں والا جب اسے یہ احساس ہوا کہ وہ کیا گلتی کر بیٹھی ہے تو اس کا دل صدمے سے بیٹھ گیا اور وہ اپنے ہوش گوا بیٹھی سرخ آنکھوں والے سیاروں شخص نے جس کے بازو سامپوں کی طرح تھے اپنے ان بازووں سے شبورہ کو کسی بوری کی طرح اپنے پیٹ پر لادا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا درہت میں داخل ہو گیا ایک حال نمہ کمرہ جس کی دیواروں میں بے شمار تاک بنے ہوئے تھے اور ان تاکوں میں چھوٹے چھوٹے مجسمے رکھے ہوئے تھے اس حال کی دیواریں سفید تھی جبکہ چھت سرختی اور حال کا فرش اینٹوں سے بنا تھا اور یہ اینٹیں بھی سرختی اس حال نمہ کمرے کے چار دروازے تھے یہ چاروں دروازے بھیک وقت کھلے اور ان دروازوں سے تیز ہوا کے جھکڑ اندر داخل ہوئے کمرے میں تیز ہوا اندر داہل ہونے سے تاکوں میں رکھے مجسمہ محل کسی لرزش ہوئے پھر یہ ہوا اگدم ساکت ہو گئی اور حال نمہ کمرے میں ایک خوشبو پھیل گئی خوشبو پھیلتے ہی ایک شخص شہان انداز میں چلتا ایک دروازے سے داخل ہوا وہ ایک سنہری چادر اپنے جسم سے لپیٹے ہوئے تھا اس کے سر پر ایک سنہری سام بیٹھا ہوا تھا جس کی آنکھیں ہیرے کی طرح چمک رہی تھی اور اس شخص کے سر پر اس طرح بیٹھا تھا کہ اس کے سر کا تاج معلوم ہوتا تھا وہ شخص پرسرار قوتوں کا مالک پرمان تھا اس کے پیچھے ایک خوبصورت عورت زرق برک لباس میں داخل ہوئی وہ اپنی چال ڈھال سے رانی دکھائی دیتی تھی اور راجہ پرمان کی رانی تھی اس کا نام ملائکے تھا حال نمہ کمرے کے درمیان رکھی ایک اونچی زرق برک کرسی پر راجہ پرمان بنا جمان ہو گیا اور رانی ملائکے اس کرسی کے ہتھے پر بیٹھ گئی راجہ پرمان کے کرسی پر بیٹھتے ہی حال نمہ کمرے کے تین دروازے خود بخود بند ہو گئے دروازے بند ہونے کے بعد پرمان نے زور سے تعلی بجائی تو ایک خادمہ کھلے دروازے سے اندر داخل ہوئی جب وہ قریب آگئی تو پرمان نے کہا کہاں ہے قیدی عبرش سے کہو وہ قیدی کو حاضر کرے جو حکم پرمان یہ کہہ کر وہ خادمہ الٹے قدموں واپس چلی گئی تھوڑی دیر کے بعد سرخ آنکھوں والا اور سیاہ چہرے والا وہ شخص جس کا نم عبرش تھا حال نمہ کمرے میں داخل ہوا اس کی پیٹ پر شبورہ لدیوی تھی اور وہ بھی بے ہوش تھی جب عبرش نے شبورہ کو اپنی پیٹ سے اتار کر پرمان کے قدموں میں ڈالا تو پرمان نے دیکھا کہ وہ کوئی پرکشش جسم کی عورت ہے اس عورت کا چہرہ عبرش کی طرف تھا کون ہے یہ پرمان نے پوچھا اس کا چہرہ ادھر کرو عبرش نے فرش پر بیٹھ کر شبورہ کا چہرہ پرمان کی طرف گھما دیا اور اس کے چہرے پر پڑے ریشمی بال ہٹائے تو پرمان اس کا چہرہ دے کر چونگ گیا وہ اگدم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا پرمان کے ساتھ رانی ملائکے کی بھی نظر اس کے چہرے پر پڑی تو اس کا رد مل پرمان سے بھی شدید تھا وہ کرسی کے ہتھے سے اٹھ کر کھڑی ہوگی جیسے اس نے کسی افریت کو دیکھ لیا ہو یہ یہ تو تیوخ ہے یہ کہاں سے آگئی عبرش اس منحوس کو لے جاؤ یہاں سے رانی ملائکے بڑے ہزیانی انداز میں چیشی رانی ملائکے اپنے حواسوں میں رو کیا تم جانتی نہیں ہو کہ اس بستی میں صرف پرمان کا حکم جلتا ہے راجہ پرمان کا پرمان نے غصے سے کہا مافی چاہتی ہوں پرمان غلطی ہو گئی میں اس کی شکل دے کر بختیار ہو گئی تھی رانی ملائکے مازد خوانہ لے جے میں بولی یہ کہاں سے آئی ہے تم نے کہاں سے پکڑا پرمان عبرش سے مخاطب ہوا یہ رنتارو کا کارنامہ ہے اسے میں نے درہت اسے میں نے درہت دروازے سے پکڑا عبرش نے اس سامپوں عبرش نے ان سامپوں کو لہرا کر کہا جو اس کے بازو کی جگہ جڑے ہوئے تھے دو کالے رنگ کے موٹے سامپ جن کی زبان بار بار بہے نکل رہی تھی ہو یہ میرے بیٹے کا کارنامہ ہے کہاں ہے میرا رنتارو ہم نے اسے معاف کیا اسے بلاؤ پرمان ہوش ہو کر بولا رانی ملائک کے رنتارو کے معاف کیے جانے پر ہوش ہوئی لیکن وہ یہ بات اچھی درہ جانتی تھی کہ رنتارو کو کیوں معاف کیا گیا ہے رنتارو تیوخ کی ہمشکل عورت کو پکڑ لائیا تھا وہ تیوخ جو پرمان کے دل پر راج کرتی تھی اور جسے کسی انسان نے موت کی نینس الا دیا تھا اس حادثے میں تیوخ کے ساتھ ہورا بھی مرا گیا تھا یہ بات رانی ملائک کے سوچ سکتی تھی لیکن زبان پر نہیں لاسکتی تھی عبرش پرمان کا حکم سن کر حال نمہ کمر میں جانے لگا تو پرمان نے کہا تو کہا جاتا ہے تیرے حکم کی بجاوری کے لیے رنتارو کا تیرے حضور حاضر کرنے کے لیے عبرش نے بڑے مودبانہ انداز میں کہا اچھا ہاں ٹھیک ہے رنتارو کو لے کر آؤ اس سے کہنا کہ وہ بکشا گیا جو حکم پرمان عبرش یہ کہہ کر پلٹ گیا اس کے بازو کی جگہ لٹکے ساپ ادھر ادھر لہرانے لگے عبرش کے جانے کے بعد پرمان نے شبورہ کا گوھر سے دیکھا وہ تو بنی بنائی تیوک تھی وہ ابھی تک بے ہوش تھی پرمان نے تالی بجائی تو کلے دروازے سے ایک حادمہ داخل ہوئی اس کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی پرمان نے زور سے کہا پیالا لاؤ وہ حادمہ پرمان کا حکم سن کر فوراں رک گئی اور اسی لمحے واپس پر لٹ گئی رانی ملائکی کی حالت غیر تھی تیوک نے اس کی زندگی میں زہر کھول رکھا تھا اس نے بڑی مشکل سے تیوک سے نجات پائی تھی وہ انسانوں کو بڑی دعائیں دیتی تھی جنہوں نے تیوک کا کلہ کمہ کیا تھا وہ پرمان کی بڑی وفدار بنتی تھی وہ برہا کو انسانوں سے چھیننے گئی تھی اگر وہ برہا کو واپس لے آتی تو پھر اس کے غرور کا کوئی ٹھکانہ نہ رہتا رانی ملائکی کا پھر اس کے سامنے چھراغ نہ جلتا ہو سکتا تھا کہ تیوک کی وفداری دیکھ کر پرمان اسے رانی بنانے کا اعلان کر دیتا اور اس طرح رانی ملائکہ موت کا نشانہ بن جاتی کیونکہ یہاں کی رسم کے مطابق ایک ہی رانی رہ سکتی تھی اور جسے پرمان مسترد کر دیا کرتا تھا اس کے لئے موت کے علاوہ کوئی جائے بنانا تھی پرمان کی رانی کو بستی میں کوئی اور نہیں رکھ سکتا تھا وہ تو اس کی تقدیر اچھی تھی کہ تیوک برہا کو واپس نہ لاسکی اور خود بھی آنے کے قابل نہ رہی تھی لیکن اب تیوک کی وجہ اس کی ہمشکل آگئی تھی اس کی شکل بھی اس قدر ملتی تھی اس کی شکل بھی اس قدر ملتی تھی کہ رانی ملائکے اس کی صورت دیکھ اس سناڑے میں آگئی تھی اچانک ایک خوشبو کا جھونک آیا پرمان شبورہ سے نظریں ہٹا کر سامنے دروازے کی طرف دیکھا اسی وقت رانی ملائکے بھی دروازے کی طرف دیکھا دروازے سے رنتارو اندر داہل ہو رہا تھا وہ سیاہ لباس میں تھا اور بڑے باوقار انداز میں پرمان کی طرف بڑھ رہا تھا پرمان اسے دے کر اپنی کرسی سے اٹھ گیا جب وہ دو چار قدم دور رہ گیا تو پرمان اپنی باہیں پھیلا کر آگے بڑھار بولا میرا رنتارو پرمان نے اسے گلے لگا کر زور سے بینچ لیا اور پھر اسے الگ ہوتا وہ بولا ہم نے تجھے معاف کیا پرمان یہ تیری مہربانی ہے تیرا عسان ہے یہ کہہ کر وہ رانی ملائکی کی طرف مڑا رانی نے اسے گلے لگانے کی بجائے اس کا چہرہ دوروں ہاتھوں میں لے کر اس کی پشانی چومی رنتارو تجھے مبارک ہو رانی ملائکے نے رنتارو کو محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا رنتارو یہ کون ہے پرمان نے شبورہ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا پرمان یہ سپیرن ہے بڑی خطرناک سپیرن ہے یہ مجھے مارنے کا عمل کر رہی تھی رنتارو نے بتایا ہو اچھا یہ سپیرن ہے ہم سام یہ سپیرن واہ کیا ہو مزا آئے گا پرمان ہو شکر بولا اتنے میں خادمہ ایک بڑا پیالہ لے کر آ گئی اس میں پیلے رنگ کا کوئی مشروب تھا خادمہ نے اس پیالے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑا اور ہاتھ آگے بڑھاتے میں بولی پرمان پیالہ اس کے نزدیک بیٹھ جا اس کے موں میں چند کترے ٹپکا پرمان نے حکم دیا خادمہ پیلے رنگ کے مشروب سے بھرا پڑا سا پیالہ لے کر شبورہ کے نزدیک بیٹھ گئی شبورہ کا موں بند تھا خادمہ نے ایک ہاتھ سے اس کا موں بھیچا جب اس کا تھوڑا سا موں کھل گیا تو اس نے پیالے سے چند کترے اس کے موں میں ٹپکا دئیے چند کترے اس کے موں میں گئے تو اس کا دھانہ تھوڑا سا اور کھل گیا ٹپکانے کی بجائے ایک موٹی دار اس کے موں میں ڈالی شبورہ کا موں کھلاوہ تھا اس نے یہ مشروب فورا پی لیا اس کے بعد اس کے جسم میں حرکت سی ہوئی آنکھوں کے پیوٹوں میں لزش دکھائی دی اور پھر اس نے فورا آنکھیں کھول دی آنکھیں کھولتے ہی سب سے پہلے اس کی نظر پرمان پر پڑی اس عجیب و غریب شخص کو دے کر ایک دم چونک پڑی پرمان نے اس کی آنکھیں دیکھیں تو اسے تیوخ یاد آگئی خوبصورت اور چمکیلی اور اس کی کوئی چیز بھی مختلف نے پرمان نے سوچا شبورہ فورا اٹھ کر بیٹھ گئی اس نے اپنے چاروں طرف لوگوں کو دیکھا بائیں ہاتھ کی طرف اسے ایک خوبصورت سی عورت نظر آئی جو ذرک برک لباس پہنے ہوئے تھی پھر اس نے ایک سیاہ لباس والے نوجوان کو دیکھا وہ بلا شبہ ایک خوبصورت نوجوان تھا اس نوجوان کے پاس ایک اور شخص تھا وہ شخص تھا یا کوئی بلا تھی سرح آنکھیں سیاہ چہرہ اور بازوں کی جگہ دو کالے ناک لٹکے ہوئے جو تیزی سے ادھر ادھر ہوا میں لہر آ رہے تھے تب اسے یاد آیا کہ ایسا ہی کوئی شخص تھا جس نے اسے اپنی گرفت میں لیا تھا اور وہ خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی شبورہ کو یاد آیا کہ اس کے ساتھ کیا واقعہ پیچھ آیا تھا اس نے کمال رائے کو درہت دروازے سے نکلتے دیکھا تھا اور وہ بے اختیار ہو گئی تھی وہ سب فریب نظر تھا شوم کے عمل میں بھنگ ڈالنے کا ہر بات تھا اس کا عمل ان لوگوں نے برباد کر دیا تھا وہ اب ان لوگوں کے رحم و کرم پر تھی میں برمان ہوں اس بستی کا مالک یہاں میرا حکم جلتا ہے راجہ پرمان نے اپنا تعرف کرایا شبورہ جو ابھی سرخ اینٹوں کے فرش پر بیٹھی تھی اٹھنے لگی تو پرمان نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا بیٹھی رو پھر وہ خادمہ سے مخاطب ہوا اسے پیالا دو خادمہ نے اس کی طرف پیالا بڑھا دیا شبورہ نے اس پیالوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور اس مشروب کی طرف دیکھنے لگی پی لو اسے پیالا موسے لگا پرمان نے حکم دیا لیکن اس حکم میں سختی نہ تھی مہر تھی شبورہ نے اس پیالوں کو موسے لگا لیا وہ ایک فرحت بخش شربت تھا اسے پی کر شبورہ کو تبانائی محسوس ہوئی رانی ملائکے کو یہ سب دے کر غصہ آیا تھا ورنطاروں کی دشمن تھی وہ ان کے بیٹے کو مانا چاہتی تھی ایسی عورت کو تبانائی بخش مشروب پلانے کی بجائے موت کی نیند سلانے والا شربت دینا چاہئے تھا اس کے ساتھ دشمنوں والا سلوک کرنا چاہئے تھا لیکن یہاں تو اس کے ساتھ زندگی بخش سلوک کیا جا رہا تھا رانی ملائکے یہ سب برداشت نہیں کر سکتی تھی وہ پیر پٹکتی ہوئی بلا اجازت اس حال نمہ کمرے سے نکل گئی پرمان نے اسے جاتے ہوئے دیکھا لیکن بولا کچھ نہیں کیا نام ہے تیرا پرمان نے اسے گوہ سے دیکھتے ہوئے کہا میرا نام شبورہ ہے شبورہ کھڑی ہوتی ہوئی بولی ہمارے بیٹے کی دشمن کیوں ہو گئی ہے تو پرمان نے پوچھا کون ہے تیرا بیٹا شبورہ نے پوچھا یہ جو تیرے دائیں کھڑا ہے پرمان نے رنتارو کی طرف اشارہ کیا میں سے نہیں جانتی شبورہ نے کالے لباس والے نوجوان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ رنتارو ہے تو اس کے لئے کیا عمل کر رہی تھی تو اسے کیوں مانا چاہتی تھی اوہ اچھا آپ سمجھیں یہ ہے وہ رنتارو جو ایک معصوم لڑکی کے پیچھے پڑا ہوئے جس نے اس کی زندگی اجہرن کر رکھی ہے شبورہ نے قدرِ حفقی سے کہا معصوم لڑکی وہ کون پرمان نے پوچھا یہ رنتارو سے پوچھ شبورہ نے سیال عباس والے نوجوان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا پرمان یہ برہا کی بات کر رہی ہے میں کسی برہا کی بات نہیں کر رہی میں عارضو کی بات کر رہی ہوں شبورہ دو ٹوک لہجے میں بولی رنتارو یہ عارضو کون ہے پرمان نے اسے ترچی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا پرمان وہ تیرا انتحاب ہے وہ یہاں تھی تو برہا تھی وہاں وہ عارضو ہو گئی ہے رنتارو نے وضاحت کی اچھا پرمان بات کو سمجھتا با بولا تو برہا کی کون ہے پرمان میں بتاتا ہوں یہ ہے خوامہا یہ کہہ کر رنتارو زور سے ہنسا اس کو ہنسا دے کر شبورہ کو غصہ آ گیا وہ تیز لہجے میں بولی ہنستا ہے ذرا اپنے باپ کو یہ بتا کہ تو نے میرے باپ اور بھائی کی زندگی چھینی ہے تو ان کا قاتل ہے چل اب بتا دیتا ہوں ہاں پرمان یہ سچ کہہ رہی ہے رنتارو اپنے باپ سے مخاطب ہو کر بولا دستے میں جو آتا ہے اسے ہم کبھی نہیں چھوڑتے دیکھ لیا اب تو نے تو اب ہماری گرفت میں ہے اب تیرا فیصلہ پرمان کرے گا ہاں رنتارو نے ٹھیک کہا یہاں میرا حکم جلتا ہے تیرا فیصلہ میں کروں گا یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک تبسم پھیل گیا آنکھوں میں چمک آ گئی چیوٹیوں نے آرزو کی زندگی اجیرن کر دی تھی وہ جب بھی سوتی چیوٹیاں جانے کہاں سے انمودار ہو جاتی اور اس کے جسم پر بنے زہموں کو چاٹنے لگتی یہ وہ زہم تھے جو پہلے سرخ دھبوں کی صورت میں نمودار ہوئے تھے یہ وہ زہم تھے جو پہلے سرخ دھبوں کی صورت میں نمودار ہوئے تھے اور اب یہی سرخ دھبے زہم بن گئے تھے اور آہستہ ایسا پورے جسم پر پھیل گئے تھے ان زخموں میں پانی بڑا رہتا تھا زہموں کا بڑھنا بزاتے خود ایک عذاب تھا لیکن اس سے بڑا عذاب یہ چیوٹیاں تھی اس کے زہموں کا علاج جاری تھا لیکن وہ ٹھیک ہونے کی بجائے بڑھتے جارہے تھے ڈاکٹر پریشان تھے ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آرہا تھا دواؤں پر دوائیں بدلی جارہی تھیں ٹیسٹ پر ٹیسٹ ہو رہے تھے لیکن مرض تھا کہ کابو میں نہیں آرہا تھا اوپر سے چیونٹیوں کا عذاب آرزو کی حالت قابل رحم ہو گئی تھی جب چیونٹیاں کسی طرح کابو میں نہ آئیں تو سروری نے ایک تجویز پیش کی دیکھ لو رات کو سوتے وے سروری نے آرزو کے سرحانے بالوں سے لے کر پیر کے انگوٹھے تک تیل لگا دیا اور پھر بیٹ پر ایک موٹی سی چادر بچھا کر اسے لٹا دیا گیا اور ایک چادر اس کے جسم پر ڈال دی گئی اور ستارہ کو ہس پہ ممول اس کے کمرے میں اس کے ساتھ سونے کو کہا گیا رات کے دو بجے اچانک اس کی آنکھ کھلی ستارہ فوراں اٹھ کر بیٹ گئی کمرے میں ٹیبل لیمپ روشن تھا اس کی ہلکی ہلکی روشنی آرزو کے جسم پر پڑھ رہی تھی وہ قسم ساری تھی ستارہ فوراں اٹھ کر اس کے نزدیک گئی وہ سو رہی تھی لیکن سوتے میں ہاتھ پہنچ چلا رہی تھی جیسے سخت بے چین ہو اس نے خواب آبر گولی کائی ہوئی تھی کیونکہ آج کال اسے خواب آبر گولی کا بغیر نیند نہیں آتی تھی ستارہ نے چادر پر نظر کی تو اسے وہاں کچھ چونٹیا گھومتی ہوئی دکھائی تھی اسی وقت آرزو کا ہاتھ چادر سے بائی نکلا وہ یہ دیکھ کر حران رہ گئی کہ اس کے ہاتھ پر تیل لگے ہونے کے باوجود چونٹیا موجود تھی ہاتھ پر جہاں جہاں زخم تھے چونٹیا اس پر موجود تھی تب ستارہ نے اس کے بدن سے چادر ہٹا دی اس کے جسم کبھی یہی حال تھا اس کے جسم پر بے شمار چونٹیا موجود تھی اور جسم پر تیل لگانے کے باوجود چونٹیا بڑی روانی سے اس کے جسم پر دوڑ لگا رہی تھی جب یہ ترقیبی ناکام ہو گئی تو سوچا گیا کہ جگہ بدل کر دیکھ لیا جائے یہ سوچ کر اسے اسبطال منتقل کر دیا گیا ستارہ کو اس کے ساتھ رکھا گیا رات کو جب اس کے زحموں میں خارش بڑھ گئی تو اور ستارہ بے قابو ہو کر انہیں اپنے ناخروں سے خجانے لگی تو نرس تو ستارہ ایک نرس کو بلالائی رات کو جب اس کے زحموں میں خارش بڑھ گئی اور آرزو بے قابو ہو کر انہیں اپنے ناخروں سے کھوجانے لگی تو ستارہ ایک نرس کو بلالائی اس نے آرزو کی حالت کے پیش نظر نیند کا انجیکشن لگا دیا تھوڑی دیر میں اس کی آنکھیں بند ہونے لگی آرزو کے سونے کے بعد ستارہ نے اس کا جسم اچھی طرح چادر سے لپیٹ دیا اور خود بھی سونے کے لئے لیٹ گئی لائٹ چلنے دی آج اسے جانے کیوں یہ اتمنان تھا کہ چونٹیاں نہیں آئیں گی تب ستارہ کے بازو پر کسی نے زور سے کٹا وہ بھی پوری طرح سو ہی نہیں تھی نیم غنودگی میں تھی چونکر اٹھ بیٹھی اس نے ایک نظر آرزو کو دیکھا وہ چادر اڑے سو رہی تھی ستارہ نے جلدی سے اپنی ڈھیلی آستین اوپر کی تو اپنے بازو پر ایک سرح چونٹی چلتی نظر آئی وہ ایک عام سی چونٹی تھی اسے دیکھ کر جانی کیوں ستارہ سہم گئی پھر اس نے حمد کر کے چونٹی کو چھٹکی میں پکڑ کر مسل دیا پھر اسے اپنی انگری سے جھاڑ کر اپنے بازو کو دیکھا وہاں کسی قسم کا کوئی نشان نہ تھا لیکن جہاں چونٹی نے کٹا تھا وہاں ہلکی سی سوجن ضرور ہو رہی تھی ستارہ نے اپنی کمیز کی آستین نیچے کی اور اٹھ کر آرزو کے پاس آئی اس نے آرزو کو بغور دیکھا چادر پر کوئی چونٹی نظر نہ آئی آرزو اتمنان سے سو رہی تھی پھر ستارہ نے اس کی چادر اٹھا کر اندر چھانکا اس کے ہاتھوں کو دیکھا اسے کہیں کوئی چونٹی نظر نہ آئی وہ مطمئن ہو کر اپنے بیٹ پر چلی گئی اور آرام سے لیٹ گئی جلد ہی اسے نید نے دبوچ لیا یہ رات کا جانے کونسا پہر تھا اور نہ جانے اس کی آنکھ کیوں کھلی تھی اس نے اپنے ہاتھ پر بندی گھڑی میں وقت دیکھا دھائی بجے تھے ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کس کی آنکھ کس وجہ سے کھلی کہ اچانک آرزو کی خوف زدہ سی آواز سنائی دی ستارہ ستارہ اکتم تڑپ کر اٹھ بیٹھی جی بی بی وہ بھا کر آرزو کے بیٹ کے نزدیک پہنچی تو اس نے دیکھا کہ آرزو کے بیٹ کی چادر چیونٹے سے بھری ہوئی ہے اور جو چادر اس نے اوڑی ہوئی تھی اس پر بے شمار چیونٹیاں تھی آرزو اٹھ کر بیٹھ چکی تھی اس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ کیا کرے چادر کھینچ کر نیچے ڈالی آرزو نے اس بطال کا ڈھیلا ڈھالا لباس پہن رکھا تھا ستارہ کو آرزو کے زہموں پر بے شمار چیونٹیاں چیمٹی ہوئی نظر آئیں وہ اسے بری طرح کاٹ رہی تھی بی بی جلدی واشو میں چلیں ستارہ کے پاس ان چیونٹیوں سے چھٹکار آسل کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ آرزو کو واشو میں لے جا کر شاور کی نیچے کھڑا کرتے چلو آرزو بیٹ سے اترتے ہوئے بولی بی بی آپ واشو میں جا کر کپڑے اتار کر باہر پھینک دے ستارہ نے آگے بڑھ کر واشو کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا اچھا آرزو نے کہا اور پھر اندر جا کر اس نے اس بطال کے کپڑے اپنے جسم سے لگ کیے اور دروازہ کھول کر باہر پھینک دیے ستارہ نے اس کے کپڑے چھٹکی سے پکڑ کر اوڑنے والی چادر کے ساتھ ڈال دیے تب اس پر حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ جو چادر ابھی چھونٹے سے بھری ہوئی تھی اب چھونٹے سے حالی ہو چکی تھی یہی حال بیٹ کی چادر کا تھا وہاں اکہ دکہ چھونٹیاں نظر آ رہی تھی اس نے اور نوری چادر اٹھا کر بیٹ پر ڈال دی اور اب جو کپڑوں پر توجہ کی تو معلوم ہوا کہ کپڑے بھی چھونٹیوں سے ساف ہو چکے ہیں چند لمحوں بعد چھونٹیوں کا نام نشان بھی نہ رہا ستارہ نے آرزو کے کپڑے جھاڑ کر اسے دوبارہ دے دیے وہ نے پہن کر بہر آ گئی اس کے جسم سے چھونٹیاں تو ساف ہو گئی تھی لیکن زخموں میں خارش بڑھ گئی تھی اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے زخموں کو کھرچ ڈالیں ستارہ نے اسے دوا کھلائی پھر اس کے زخموں پر کریم لگانے لگی آرزو کو یہ سوچ کر اسبطال منتقل کیا گیا تھا کہ شاید جگہ بدلنے سے چھونٹیاں اس کا پیچھا چھوڑ دیں گی لیکن یہ تجربہ نکام رہا تھا صبح جب کمال رائے اسبطال آیا اور اسے ستارہ نے رات کی صورتحال بتائی تو ساری بات سن کر اس نے کہا آج کی رات اور دیکھ لو ورنہ پھر گھر چلے جائیں گے دوسری رات بھی وہی تماشا ہوا سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہزاروں چھونٹیاں اچانک کہاں سے نمودار ہو جاتی تھی اور پھر اچانک کہاں غائب ہو جاتی تھی اب اسبطال میں رہنے کا کیا جواز تھا دوسرے دن کمال رائے آرزو کو گھر لے آیا چھوڑی کی پریشانی بنی جگہ لیکن اس کے جسم پر اُبھرنے والے دھبے جب زہموں کی صورت اختیار کر چکے تھے آرزو کو عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھے ان زخموں میں اس قدر تیز خارش ہوتی تھی کہ آرزو کا جی چاہتا تھا کہ ان زہموں کو چاکو سے کھرچ دے حلاج جاری تھا بہترین سے بہترین دوائیں دی جاری تھی لیکن مرض کم ہونے کی بجائے بڑھتا جا رہا تھا ادھر رامش خیال کی حالت خراب تھی وہ اندہ ہو کر گھر بیٹھ گیا تھا اسے بھی اچھے سے اچھے اسبطال میں دکھا لیا گیا لیکن مرض کسی ڈاکٹر کی سمجھ میں نہ آیا تھا جو ڈاکٹر بھی آنکھوں کا موہے نہ کرتا وہ کہتا آنکھیں تو بالکل ٹھیک ہیں آنکھوں میں کوئی غرابی نہیں آرزو کی بیماری سمجھ میں آ رہی تھی نارامش کی بیماری پکڑ میں آ رہی تھی شادی کی تاریخ مقرر ہو چکی تھی دونوں طرف سے کارڈ بھی بند چکے تھے لیکن حالات میں جبکہ ایک اندھا ایک کوڑی ہو چکا تھا کسی طور شادی ممکن نہ تھی شادی ملتوی کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا لہٰذا شادی کی تاریخ میں ایک ماہ کی توسیع کر دی گئی شادی ملتوی ہونے کا رامش کیال کو بہت افسوس ہوا وہ تو شادی کے انتظار میں ایک ایک دن گین کر کٹ رہا تھا اسے اپنے اندھے ہونے کا بھی اس قدر افسوس نہ تھا جس قدر شادی ملتوی ہو جانے کا تھا پھر اس نے اپنے دل کو سمجھایا آرزو کی حالت ٹھیک نہیں اندھے ہونے کے باوجود آرزو سے ایک تو مرتبہ مل آیا تھا آرزو اسے دیکھ کر رو پڑی تھی اس کا دل تو ابھی بیماری اور چیونٹیوں کے عذاب سے دکھاوا تھا رامش کیال کے ہاتھ میں چھڑی جو دیکھی تو اس کے زبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے وہ سسک سسک کا رو پڑی تب محرونیسا اسے ڈرائنگ روم سے اٹھا کر لے گئی اسے اس کے بیڈروم میں پہنچایا گیا اور بہت دیر تک بیٹی اسے تسلی دیتی رہی کمال سے اپنی بیٹی کی حالت ویسے ہی دیکھی نہ جاتی تھی اسے روتے ہوئے دیکھا تو اس کا دل کٹ کر رہ گیا اس کا جی چاہا کہ وہ بھی رو پڑے مگر اس کے سامنے رامش کیال بیٹھا تھا وہ اپنے نبینا ہو جانے کی وجہ سے پہلے ہی غمزتا تھا اور اب آرزو کی سسکیوں نے اسے مزید ملول کر دیا تھا تو وہ کیسے اس کے سامنے رونے بیٹھ جاتا وہ بڑا تھا اسے بچوں کے سامنے حسلے سے کام لینا تھا حجیب پریشانی کا عالم تھا کمال رہے کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے آرزو کے سسلے میں اس نے شہر کا کوئی اثبتال نہیں چھوڑا تھا جہاں بھی جس ڈاکٹر کا پتا چلا وہ آرزو کو وہاں دکھانے لے گیا نتیجہ وہی ڈھاک کے تین پات کچھ ایسی اس صورتحال رامش خیال کے سسلے میں تھی کراچی کا کوئی بڑا آنکھوں کا مہر نہیں چھوڑا گیا تھا جسے رامش خیال کا معاینہ نہ کرایا گیا ہو لیکن نتیجہ وہی ٹائن ٹائن فش پھر اچانک اسے بلی والے بابا کا خیال آیا وہ اسے بھولا ہوا تھا اس دوران ایک مرتبہ اس نے بابا کے بارے میں سوچا تھا لیکن پھر یہ سوچ کر رہ گیا تھا کہ وہاں جائے نہ جائے بلی والا بابا آخر ان مسائل میں کیا کرے گا اب یہ خیال اس کے دل میں پکتا ہوتا جا رہا تھا کہ وہ اس کے پاس جا کر تو دیکھے بے شک وہ اس معاملے میں پڑھنے سے انکاری کر دے اس خیال نے اسے اتنا مجبور کیا کہ وہ اپنے دوست کے پاس جاتے جاتے بلی والے بابا کی طرف مڑ گیا وہ بڑے پر امید انداز میں بلی والے بابا کے علاقے کی طرف بڑھ رہا تھا جانے اسے یہ یقین کیوں ہوتا جا رہا تھا کہ وہ اس معاملے میں اس کی مدد ضرور کرے گا شام کا وقت تھا جب اس نے اپنی گاڑی فٹ پات کے ساتھ لگا کر سامنے نظر کی تو اسے وہ جگہ صاف نظر آئی جہاں بلی والے بابا بیٹھے ہوتے تھے اس کا دل دھک سے رہ گیا یہ کیا ہوا وہ تو بڑی امیدیں لے کر بابا کے پاس آیا تھا اس کی ساری امیدیں ایک لمحے میں چکنا چور ہو گئے تھیں کمال رائے گاڑی بند کر کے باہر نکلا اس جگہ تک آیا جہاں املی والے بابا بیٹھے ہوتے تھے وہ بڑے افسوس سے حالی جگہ کو دیکھنے لگا پھر اس نے وہیں کھڑے ہو کر ادھر ادھر نظر دڑھائی آج جوسوالا بھی موجود نہ تھا وہ کس سے بلی والے بابا کے بارے میں معلوم کرتا آخر وہ مایوسانہ قدم اٹھاتا گاڑی کی طرف بڑھا اچانک کال بیل بچی مہرونیسہ اپنی ممانی سمینہ کے پاس بیٹھی تھی سمینہ ڈائننگ ٹیبل ور بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی مامو کے بچے اپنے کمرے میں پڑھائی میں مصروف تھے اور رامش خیال اوپر اپنے بیٹروم میں تھا گھنٹی کچھ اس انداز میں بجی کہ جیسے بیل دینے والا کچھ زیادہ ہی اجلت میں ہو